اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے رمارکس دیئے ہیں کہ عرشت شریف کا قتل دو الگ ممالک کا معاملہ ہے ابھی جیوڈیشنل کمیشن کی تشکیل کی ضرورت نہیں ریاستی دارے اس معاملے کو زیادہ بہتر حل کر سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اثر من اللہ نے عرشت شریف کے قتل سے متعلق کیس کی سماعت کی وزارت داخلہ اور خارجہ کی جانب سے عرشت شریف کے قتل سے متعلق رپورٹ ایڈیشنل اٹرانی جنرل کے پانس جمع کرائی گئی چیف جسٹس نے افسار کیا کہ کیا کوئی عرشت شریف کی فیملی کے پاس گیا ہے کیا انہیں کوئی معاملت چاہیے بیرستر شویب رزاخ نے کہا کہ عرشت شریف کی ڈیڈ باڈی آج پہنچ جائے گی چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ وہ آج صرف اسی کیس کی سماعت کے لیے آئے ہیں اس موقع پر ڈیپٹی اٹرانی جنرل نے موقع پر اختیار کیا کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کینیا کی حکومت کی جانب سے رپورٹ آ جائے اگر انہیں اس پر کوئی اعتراض ہوا تو اس کیس کو مزید سن لیا جائے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ انکوائری کے معاملے پر صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ رکھا جائے اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتبی کر دی گئی